لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے نوجوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے کے بعد ماں باپ کو گھر کا کچھرا سمجھنے لگتے ہیں ماں باپ کی انسلڈ کرتے ہیں ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں اللہ اکبر اگر کما کر کے لائیں گے دو دو تین تین ہزار کما کر کے لائیں گے لیکن ماں باپ کو پانس سات سو روپیہ تھما دیں گے اب اس میں تم نے جیسے گھر چلانا ہے چلاو ہم تو عیش کریں گے اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنا فرنا دوستوں پہ خرچ کرنا میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور دور کی خبر دی تھی آقا کریم فرماتے ہیں قریب قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں تنگ دلی کی شکایت کریں گے تنگ دلی کا شکار ہوں گے اور اپنے دوستوں پہ خرج کرنے کے اندر بڑی کشادہ کلبی سے کام لیں گے آپ دیکھیں دوستوں پہ خرج کرنے کی بات آتی ہے صرف جھوٹی عزت کے لیے جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹے وقار کے لیے لوگ اپنے پیسوں کو خرج کرتے ہیں لیکن وہی ماں باپ اگر گھر کے اندر پریشان ہیں دوہ کے لیے ترس رہے ہیں خرچے کے لیے ترس رہے ہیں جوان بیٹے کے پاس بڑے ماں باپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جوان بیٹا یہ کہہ کر ماں باپ کو ڈانٹی دیتا ہے تمہیں بڑھاپے میں کتنے پیسے لگتے ہیں کیا جو کما وہ سب تم پر خرج کر دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسکہ تا فرمایا میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مالدار کر دے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے جو والدین پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اللہ ہو اکبر اس کی نسلوں تک کہ اس کی دولت کام آئے گی آج لوگ دولت کی لالچ میں مال کی لالچ میں ماں باپ کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں اور اگر کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ اگر میں نہ کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے نادان محلے والوں سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا محلے والوں سے خوف کرتا ہے اللہ سے خوف نہیں کرتا اس نیت سے ماں باپ کی خدمت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اس کے پیارے حبیب راضی ہو جائے